اسلام علیکم آج میں نے اردو گرامر سے جس موضوع کا انتخاب آپ کے پڑھنے اور سیکھنے کے لئے کیا ہے وہ ہے صفت اور صفت کی قسمیں صفت کی چار قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ صفت کسے کہتے ہیں صفت وہ کلمہ ہے کلمہ یعنی با معنی لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی اسم کسی شخص چیز یا جگہ کا نام کی اچھائی برائی حالت کیفیت تعداد مقدار ظاہر ہوتی ہے جیسے نیک اچھا چالاک برا تھوڑا کچھ خوشیار خوبصورت ذہین وغیرہ رحیم برا آدمی ہے تو یہاں پر جو برا ہے وہ صفت کہلاتا ہے آئمن اچھی لڑکی ہے اچھی صفت ہے سارم نے تھوڑا ہی دودھ پیا تو تھوڑا ہی صفت ہے صفت ذاتی وہ صفت ہے جو کسی چیز یا شخص کی ذاتی حالت کو ظاہر کرتی ہے مثلا وہ خوبصورت لڑکا راشد کا بائی ہے سرک گوڑا بہت تیز دوڑتا ہے یہاں سرک اور خوبصورت صفت ذاتی ہے اور ایک مثال میں دینا چاہوں گی بہادر لڑکا اچھی کتاب خوشیار استاد بہادر اچھی خوشیار صفت ذاتی کہلاتے ہیں صفت نسبتی یعنی جسے انگریزی زباں میں ایڈکٹو آف ریلیشن کہتے ہیں صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ دوسرے شخص یا چیز سے کسی نہ کسی طرح ظاہر کریں نسبت کا معنی لگاؤ کے ہیں مثلا کشمیری سیب دنیا بر میں مشہور ہے یہاں سیب کو کشمیر سے نسبت ہے بنگالی گائی بہت دور دیتی ہے یہاں گائی کو بنگال سے نسبت ہے صفت عددی جسے انگریزی میں ایڈکٹو آف نمبر کہتے ہیں صفت عددی وہ صفت ہے جس میں تعداد ظاہر ہوتی ہے جیسے اس کمرے میں سات آدمی ہیں اکرم نے دو درجن اندے لائے تمام آدمی حاضر ہیں تیسری جماعت کہاں ہے یہاں سات دو تمام تیسری صفت عددی کہلاتے ہیں صفت مقداری صفت مقداری یعنی ایڈکٹو آف کونٹی صفت مقداری وہ صفت ہے جو مقدار ظاہر کرے یعنی جن چیزوں کو گنا نہ نہ جا سکے مثلا باغ میں سیبو کے امبار ہیں اس علاقے میں زیادہ پانی ہے کلاس میں زبردست شور ہو رہا ہے یہاں امبار زیادہ زبردست صفت مقداری ہیں سنہ نے خوبصورت گڑی کھری دی تو یہاں پر جو لفظ خوبصورت ہے یہ صفت بھی ہے اور صفت ذاتی بھی ہے کشمیری شال بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر جو شال کو کشمیر سے نسبت ہے تو یہ صفت نسبتی کہلاتا ہے اس ڈبے میں ایک درجن انڈے ہے تو جو یہ ایک درجن ہے یہ صفت اددی کہلاتے ہیں اکرم اکرم بہت بہت تیز دوڑتا ہے تو یہاں پر جو لفظ عربی ہے یہ صفت نسبتی ہے